بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک می یوٹیوب چینل کوکنگ وی دائشہ آج آپ کے ساتھ مزیدار سی ریس بھی شیئر کرنے لگی ہوں چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں میں نے ایک بول کے اندر دو میڈیم سائز کے پیاز لے لی ہیں ان کو میں نے چوب کر لیا تھا وہ ایڈ کروں گی ساتھ میں ایک ٹوماٹر بڑے سائز کر لیا ہے اس کو بھی اس طرح میں نے چوب کی ہے وہ بھی ایڈ کروں گی اس کے ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی چار سے پانچ سبز مرچیں اگر آپ کے بچوں کو پساند نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کھا سکتے ہیں تو یہاں میں نے ایک چمچ سبز دنیا اور ایک چمچ کے قریب اس میں پودینہ ایڈ کی ہے ہافٹی سپون میں اس میں نمک ایڈ کروں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کامیاں زیادہ استعمال کر سکتے ہیں ہافٹی سپون پی سیوئی میں نے اس میں سورک مرچ ایڈ کی ہے دو چھوٹکشیے قریب خلدی پاورڈر ایڈ کی ہے جسے کلر اچھا آئے گا ہافٹی سپون پیسا ہوا خوشک دنیا ایڈ کروں گی اور ہافٹی سپون اس میں ایڈ کروں گی ثابت زیرہ اگر آپ کے پاس زیرہ نہیں ہے تو آپ اجوائن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک کپ میں اس میں بیسن ایڈ کر دوں گی اور اچھے سے اس کو مکس کروں گی اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتی جاؤں گی اور اس کا ایک بیٹر جو ہے وہ ریڈی کر لیں گے اس کی کنسٹینسی کتنی رکھنی ہے وہ میں آگے جا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا ویڈیو کو اس کی بلکل بھی نہ کیجئے گا تو یہاں اچھے سے اس کو مکس کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ اس کو ہم نے کتنا رنی رکھنا ہے اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کریں گی کیونکہ جب ہم اس کے اندر بریڈ جو ہے دپ کریں گے تاکہ وہ اچھے سے کوٹ ہو جائے تو اس کی کنسٹینسی جو ہے کچھ اس طرح کیا جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سپون کی مدد سے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو یہاں میں نے پین کے اندر کوکنگ آئی لے لیے دو چمچ تو اس طرح بریڈ کا سلائس لیں گے اس کو اس مکسر کے اندر اچھے سے کوٹ کریں گے اور آئل کے اندر ایڈ کر دیں گے میڈیوم ٹو لو فلیم کی اوپر ہم اس کو فرائی کریں گے بہت ہی زبردست سے یہ پکوڑا سینڈوچ پریڈیز ہوتے ہیں جب آپ ان کو بنائیں گے تو آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا ایک پیس جو ہے میں نے آئل کے اندر ایڈ کر دی ہے دوسرا بھی آپ اس طرح سپون کی مدد سے آپ اس کے اوپر مکسر جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس طرح سپون کی مدد سے اس کے اوپر مکسر لگا سکتے ہیں تو تقریباً دو سے تین منٹ میں نے ان کو ٹائم دی ہے ایک طرف تو یہاں دیکھے زبردست سا کلر آگیا ہے اب ان کو میں فلپ کر لیتی ہوں اسی طرح دوسرا جو ہے وہ بھی ہمیں اسی طرح پکائیں گے لیکن ابھی میں اس میں کیچپ ایڈ کر رہی ہوں آپ یہاں چیز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں گرین چٹنی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو میں یہاں ٹوماتو کیچپ کا استعمال کر رہی ہوں ابھی ایک سلائس جو ہے دوسرے سلائس کے ساتھ اس طرح جو ہے میں فلپ کر دوں گی تو یہ دیکھیں جی زبردست سا ہمارا جو پکوڑا سینڈوچ ہے وہ بن کے ریڈی ہو جائے گا تو ابھی اس کو لوگ ٹوم میڈیم فلیم کے اوپر ہی میں کوک کروں گی تاکہ اس پہ اچھا سا کلر آجے بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے بچوں کی موسٹ فیورٹ ہے بچے بڑے سبھی اس کو شوک سے کھائیں گے آپ اس کو ضرور بنائیے گا اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ الحمدللہ ایک پیس بن کے ریڈی ہو گیا ہے دوسرا بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ میں ریڈی کر لوں گی اگر آپ ویڈیو دیکھتے دیکھتے یہاں تک آئی گئے ہیں تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا چینل پہ نہیں ہوں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو یہ دیکھیں جی دوسرے جو ہے وہ بھی ریڈی ہو رہے ہیں اس طرح ان کے اوپر بھی میں کیچپ جو ہے وہ لگاؤں گی بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے جیٹ پٹ بن جانے والی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی اور کمال کی بنتی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کیجئے گا امید کرتی ہوں آپ یہ والی ریسپی جیس کو ٹرائی بھی کریں گے اور آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی تو یہاں دیکھیں اس کا دوسرا پیس جو ہے وہ بھی اس طرح میں فلپ کروں گی اور اس کو بھی گولڈن کلر آنے تاک میں کک کروں گی تو یہاں دیکھیں اس کو کلر آنا شروع ہو چکے تو اب اس کو میں نے جو ہے ایک برتن میں نکال لی ہے اور فائنل لوک آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہ دیکھیں کتنی زبردست اس کی لوک آئی گیا دونوں طرح سے اچھے سے کوک ہو گیا اور آئل اس کے اندر بہت زیادہ نہیں ہے کٹ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو بیسٹ آئیڈیا ہو کہ اس کے اندر آئل بلکل بھی نہیں گیا یہ باہر سے صرف جو ہے وہ فرائی ہوئی ہے اندر سے بریڈ جو ہے وہ بلکل سوفٹ اور اسی طرح تو اس کی کیچپ بھی دیکھیں کتنی زبردست لگ رہی ہے اور یہ دیکھیں آئل اس کے اندر بلکل بھی نہیں تو اسی طریقے سے دوسرا پیس بھی میں نے کٹ کر لی ہے کیچپ کے ساتھ میں نے اس کو سرف کی ہے آپ اس کو گرین چٹنی کے ساتھ بھی جو ہے وہ کھا سکتے ہیں تو آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا اپنا فیل بیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار کیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ